گھر کے گیارہ نوکر بھاگ بھاگ کر مالکن کے کام کرتے کیونکہ مالکن نے شرط رکھی تھی کہ جو اس کے شوہر کو ڈھونڈ کر لائے گا مالکن ایک رات اس کے ساتھ میں حامی پھڑ لی مگر مالکن کو بولا پہلے شرط پوری ہوگی مالکن نے کچھ دیر سوچا پھر بولی چل میرے خوش ہڑ گئے اس رات مالکن سیف چودری کی شادی تھی ساری حویلی سجی ہوئی تھی سب لوگ خوش تھے ہم سارے نوکر بھاگ بھاگ کر کام کر رہے تھے کیونکہ کچھ دیر میں اس کی بارات آنے والی تھی ہمیں بہت شوق تھا کہ چودری صاحب کے اکلوتے بیٹی کی دلھن دیکھیں یہ شادی ان کی پسند سے ہو رہی تھی اسی لئے ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر سیف چودری جیسے جیدار اور خوبصورت نوجوان نے کیسی لڑکی تلاش کی تھی دراصل سیف چودری کوئی عام نوجوان نہیں تھا نہ ہی روایتی چودری نوجوانوں کی طرح اپنی دورت کے بلبوتے پر عیاشی کرتا تھا بلکہ وہ چھے ماہ پہلے ہی امریکہ سے پڑھ کر آیا تھا اور آتی اس نے اپنے باپ دادہ کی جائداد اور زمینوں کو دگنا چگنا کر دیا یہ اس کی قابلیت تھی اسی لئے لوگوں کی نظر اس پر ٹکی ہوئی تھی زہنت کے ساتھ ساتھ سیف چودری میں مردانہ حسن بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا خاندان پھر کی لڑکیاں اسے دیکھ کر آہیں بھرتی تھی مگر وہ اتنا شریف تھا کہ اس نے کسی کے ساتھ دل لگی کرنے کا سوچا تک نہیں مگر لڑکیاں اس کے سپنے دیکھتی تھی مگر وہ جب سے آیا تھا اپنی دھن میں مگن رہتا تھا جب وہ امریکہ سے آیا تو سب کو لگا کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی میم ضرور ہوگی مگر اس نے کہا کہ میں یہاں کی کسی مشرقی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ سن کر چودرائن اور چودری صاحب نے اس سے کہا کہ جب تمہیں کوئی لڑکی پسند آ جائے تو ہمیں بتا دینا سیف چودری کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا مگر ایک دن وہ مارکٹ میں اپنے لئے شاپنگ کرنے گیا تو اسے ایک ایسی لڑکی دکھائی دی جو سیدھی اس کے دل میں اتر گئی سیف چودری کو ان کاموں کے بارے میں زیادہ نہیں پتا تھا اس لئے اس نے لڑکی اپنے والدین کو دکھا دی اور بے فکر ہو گیا اس بات کو آٹھ دن بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ لڑکی سیف چودری کے گھر دلہن بن کر آ رہی تھی گیٹ پر ہورن بجے تو ہم سب نوکر پھولوں کی پتیاں لے کر بھاگے اور پھر ہمارے مالک سیف چودری کے دلہن آ گئی جب دلہن دلہ کمرے میں چلے گئے تو میں دودھ کا گلاس لی ان کے کمرے کی طرف بڑھا اگر میرے اندر جانے سے پہلے ہی دلہن کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی یہ سنن کر ہم سب مالک کے کمرے کی طرف بھاگے سب سے پہلے میں ان کے کمرے میں گیا تو دودھ کا ٹری مجھ سے گر گیا کیونکہ سامنے بیٹ پر مالک مردہ حالت میں پڑے ہوئے تھے جبکہ دلہن بیٹ پر بیٹھی رو رہی تھی شادی والے گھر میں کوہرام مجھ گیا چودری صاحب کو بیٹے کی موت کا یقین نہیں آ رہا تھا ڈاکٹر کو بلائے گیا اس نے چیک اپ کیا تو پتا چلا کہ سیف چودری کی سانس سے رکے ایک گھنٹہ ہو چکا تھا یہ سنکا چودرائن بے ہوش ہو گئی گھر میں موجود لوگ ولیمے کے بجائے جنازی کی تیاری کرنے لگے چودری صاحب بیٹے کو ابھی نہیں دفنانا چاہتے تھے کیونکہ اس کی بیوی بے ہوش پڑی تھی اس نے ابھی تک بیٹے کا مو تک نہیں دیکھا تھا مگر لوگ کہنے لگے کہ جنازے میں دیر نہیں کرنی چاہیے اسی لئے سیف چودری کو شام کے وقت ہی دفنا دیا گیا آہستہ آہستہ مہمان حویلی سے جانے لگے ہم سب نوکر حویلی کی سجاوٹ ہٹانے لگے یہ زندگی بھی کیسی بے یقین تھی پل میں تولہ پل میں ماشا ابھی کچھ دیر پہلے یہاں شادی کا جہشن تھا اور اب یہاں ماتم جاری تھا والدین اپنی جگہ پر تڑپ رہے تھے جبکہ دلہن اپنی جگہ پر چلا رہی تھی میرا سیف زندہ ہے اسے قبر سے نکال کر لیا میں نے دلہن کے کمرے سے یہ آوازیں سنی تو فوراں اس کے کمرے کی طرف پڑھا وہ اس وقت گہرے صدمے میں تھی اسی لئے ایسی پاگنوں جیسی باتیں کر رہی تھی میں نے سنبھالنے لگا تو دلہن نے اپنے سر دیوار پر دے مارا اور میری باہوں میں بے ہوش ہو گئے میں حقا بقا دلہن کو دیکھ رہا تھا میں نے دلہن کو ان کے بستر پر ڈال دی اور ساری رات ان کے سرحانے سے لگ کر بیٹھا رہا آدھی رات کے وقت اس کو ہوش آیا تو مجھ سے کہنے لگی مجھے آگ جلانی ہے مارچس لیا یہ سن کر میں چونک گیا مگر پھر میں نے سوچا کہ شاید اسے سردی لگ رہی ہو اسی لئے میں باہر گیا اور مارچس اتھالایا بس یہی میری غلطی تھی مالکر نے مارچس لی اور اپنے ہی قیمتی دوبٹے کو آگ لگا دی اور اس کے گرد چکر لگا کر کہنے لگی میرا شوہر زندہ ہے وہ واپس آئے گا میرا شوہر زندہ ہے وہ واپس آئے گا کمرے میں آگ پھیلنے لگی تب ہی میں نے مارکن کے دوبٹے کو اٹھایا اور باتھروم میں لے گیا اور اس پر پانی ڈال دیا آگ بجھ گئی مگر مارکن کے اندر لگی آگ ابھی تک جل رہی تھی وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی میرا شوہر قبر میں زندہ ہے تم میرے ساتھ چلو سے نکال لاتے ہیں یہ سنکا میں نے مارکن کے دونوں ہاتھ زور سے پکڑ لی اور کہا مالک مر چکا ہے مگر آپ زندہ ہیں اسی لئے خود کو سنبھالیں یہ سنکر مارکن رونے لگی اور میری باہوں میں بے ہوش ہو گئے حویلی میں موت کا راش تھا ہر آدمی غم زدہ تھا مارکن کی ماں باپ ابھی تک صدمے میں تھے جبکہ مارکن کے گھر والے اسے لینے آئے تو وہ رونے لگی اسے مارکن کی تصویر کو گلے سے لگا لیا میرا شوہر زندہ ہے وہ مرا نہیں ہے میں یہاں سے نہیں چاہوں گی وہ واپس آئے گا تو کہے گا کہ دعا تم بے وفا نکلی تم نے میرا انتظار تک نہیں کیا یہ کہہ کر مارکن رونے لگی اس کے والدن سمجھ گئے کہ ان کی بیٹی اس گھر سے نہیں جائے گی اسی لئے وہ اسے لئے بنا ہی اپنے گھر چلے گئے مارکن رات کو آگ جلا کر چیفنے رکھتی تھی اور میرا شوہر زندہ ہے وہ واپس آئے گا اور پھر بے ہوش ہو جاتی تھی مگر جب میں سب اس کے لئے ناشتہ لے کر جاتا تو وہ اپنے ہوش میں ہوتی تھی میں اس کے موں میں چھوٹے چھوٹے نوالے ڈالتا جاتا اور اس کی باتیں جاری رہتی اس نے ایک دن مجھے بتایا کہ میرے باپ نے میرا نام دعا رکھا تھا انیورسٹی میں سب لوگ مجھے دعا چادری کے نام سے جانتے تھے سب کو لگتا تھا کہ میں مغرور ہوں مگر میں ایسی نہیں تھی میں لوگوں سے جلدی فری نہیں ہوتی تھی میں اپنے کام سے کام رکھتی تھی اسی لئے آج تک میں کسی لڑکے کے ساتھ فری نہیں ہوئی تھی میں خوبصورت تھی جوان تھی اسی لئے لڑکے میری طرف بیتابی سے بڑھتے تھے مگر میں ان کا ہاتھ جھٹک دیتی تھی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میری زندگی میں ایسا کوئی ضرور آئے گا جو صرف مجھ سے پیار کرے گا اور میرا ہاتھ تھام کر لے جائے گا اتنا کہہ کر مالکن نے کھانا پرے کر دیا اور مالک کی تصویر اٹھا لی اور رونے لگی جب بھی مالکن تصویر اٹھا کر سینے سے لگاتی تھی اس کی طبیت خراب ہونے لگتی تھی اسی لئے میں نے میز پر رکھا انجیکشن اٹھائے اور چپکے سے مالکن کے بازو پر لگا دیا مالکن کو تکلیف ہوئی تو اس نے میرا ہاتھ چھٹک دیا اور کہنے لگی میرا شوہر زندہ ہے وہ واپس آئے گا یہ کہتے کہتے وہ سو گئی جبکہ میں اس کے سرحانے بیٹھ گیا کہ انجیکشن میں ڈاکٹر کی کہنے پر لگایا تھا اس کا حکم تھا مجھے چودی صاحب نے دیا تھا اور کہا تھا کہ میں مالکن کا خیال رکھوں مالکن دن کو آرام سے سوتی رہتی تھی مگر رات ہوتے ہی اسے مالک کی یاد آ جاتی تھی اس رات میں چودی صاحب کے کمرے میں کھڑا ان سے باتیں کر رہا تھا میں کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا تب ہی مجھے ایسے لگا کہ میرے سامنے سے مالک گزرے ہوں انہوں نے اپنی شادی والی شیربانی پہن رکھی تھی اور سر پر ٹوپی بھی یہ دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا کہیں مالکن سچ تو نہیں کہتی کہ مالک زندہ ہے وہ واپس آ جائیں گے میں نے سوچا یہ بات چودی صاحب کو بتا دوں مگر پھر میں نے سوچا کہ یہ میرا وہم بھی تو ہو سکتا ہے لیکن میرا دل کہتا تھا کہ میری آنکھیں دھوکہ نہیں بھا سکتی وہ مالک ہی تھے جو لان سے گزرے تھے میں اپنا شک دور کرنا چاہتا اسی لئے وہاں سے فوراں نکلا اور لان میں آ گیا لان میں اندھیرہ تھا اسی لئے میں نے موبائل کی لائٹ چلا لی مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا مجھے احساس ہوا کہ یہ میرا وہم ہی تھا اسی لئے میں مالکن کے کمرے میں آ گیا میں نے دیکھا کہ مالکن بات روم میں تھی میں ان کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا مالکن وہاں سے نکلی تو میں حق کا بکا رہ گیا کیونکہ وہ بلکل دلہن کی طرح تیار تھی اس نے مجھے کمرے میں دیکھا تو کہنے لگی تم نے میرا دولہ کہیں دیکھا ہے میری ابھی شادی ہوئی ہے دولہ ابھی کمرے میں آیا تھا مگر کہیں چھپ گیا ہے مالکن کی بات سنکر میری آنکھوں میں آسو آ گیا اس بیچاری کو کیا پتا تھا کہ قسمت اس کا یہ حال کر دے گی اس نے سب رڑکوں کا ہاتھ رٹک دیا تاکہ جس کے نکاح میں یہ جائے گی وہ اس کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑے گا مگر اسے کیا پتا تھا کہ یہ رشتہ صرف ایک دن کے لئے بن رہا ہے میں نے آگے بڑھ کر مالکن کو سنبھالنا چاہا مگر وہ رونے لگی چلانے لگی حویلی میں کئی نوکرانیاں تھی جو مالکن کے ساتھ رہ سکتی تھی مگر جب مالکن چیخ میں چلانے لگتی تھی تو سب ڈر کے مارے بھاگ جاتی تھی ان سب کو لگتا تھا کہ مالکن باگل ہو چکی ہے لیکن میں جانتا تھا کہ مالکن گہرے صدمے میں تھی جس دن وہ صدمے سے نکل آئی وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی میں نے مالکن کو پکڑنا چاہا مگر وہ میری گریفت سے نکل گئی اور اس نے دراز میں رکھا ماتچس نکال لیا اور اس سے پردے کو آگ لگا دی مالکن جب بھی ایسا کرتی تھی وہ جیسے کہیں اور پہنچ جاتی تھی اب بھی وہ دیوانہ وار کہہ رہی تھی میرا سیف زندہ ہے اسے قبر سے نکال کر لیا میں جلدی سے آگے بڑھا اور آگ بجھا دی اور مالکن کو اٹھا کر بیٹ پر ڈال دیا مالکن چلاتے چلاتے بے ہوش ہو گئی مالک کو مرے ہوئی ایک ہفتہ ہو چکا تھا مگر مالکن کی حالت ویسی کی ویسی ہی تھی رات کو بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے جبکہ دن کے وقت وہ اپنے ہوش میں ہوتی تھی اس صبح میں مالکن کے لمبے سیاہ بال برش کر رہا تھا کہ مالکن گنگنانے لگی مالکن کی آواز اچھی تھی کبھی کبھی وہ موب میں ہوتی تھی تو گنگنانے لگتی تھی وہ مجھ سے کہنے لگی میں اس روز اپنے گھر کے لون میں بیٹھی تھی تب ہمارے گھر سیف کے والدین آئے میرے والدین گھر پر نہیں تھے جسے میں ان دونوں کو لون میں ہی بٹھا دیا اور کہا میرے ممی پاپا بھی آتی ہوں گے وہ مارکٹ تک گئے ہیں یہ سن کر وہ سامنے والی کرسیوں پر بیٹھ گیا اور مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگے میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے لئے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے ہیں ورنہ شاید میں انہیں اپنے بارے میں اتنا کچھ نہ بتاتی مجھے لگا کہ یہ میرے ممی پاپا کے دوست ہوں گے میں نے انہیں اپنے بارے میں بتایا تو سیف کے والد کہنے لگے ماشاءاللہ دعا بیٹی تم تو بہت قابل لڑکی ہو اور خوبصورت بھی سیف کی ماں نے چھپکے سے یہ بات کہی تو میں نے سن دی اور میں شرمانے لگی دراصل میں باقی لڑکیوں کی طرح ہم بولڈ نہیں تھی اس وقت میرے ممی پاپا آگئے تو میں چاہے بنانے کیلئے اندر چلی گئے اگلے دن ممی پاپا نے مجھے بتایا کہ دعا بیٹی ہم نے تمہارا رشتہ تیہ کر دیا ہے تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں یہ سن کر میں نے سر جھکا دیا اور ان سے کہا کہ وہ میرے والدین ہیں اور وہ میری زندگی کا ہر فیصلہ لے سکتے ہیں دعا یہ سن کر دھیرے دھیرے بتا رہی تھی اچھا تو آپ نے مالک کو پہلی بار کب دیکھا تھا میری بات پر مالکر مسکرانے لگی مگر اس سے پہلے کہ مالکر میری بات کا جواب دیتی کمرے میں چودرائن آ گئی اور دعا کو گلے سے لگا کر چومنے لگی میں بیٹھ سے اتر کر نیچے آ بیٹھا اور مالکر کے پیر دبانے لگا ہاتھ چودرائن کئی دنوں کے بعد اپنے کمرے سے نکلی تھی ورنہ وہ تو ٹھیک ہونے کے باوجود بھی اپنے بستر پر چپ چاپ پڑی رہتی تھی چودرائن نے مالکر سے کہا تم نے اچھا کیا جو اپنے والدین کے ساتھ نہیں گئی تم میرے بیٹی کی دنہن ہو اس کی بیوی ہو اسی لئے یہ گھر بھی تمہارا اپنا ہے تم اس کو چھوڑ کر کبھی مت جانا کی کہہ کر چودرائن نے مالکر کو اپنے گلے سے لگا لیا رات حویلی میں چپکے سے آئی تو میں باہر چلا گیا تاکہ لون کی بتیاں جلالوں کیونکہ کافی اندھیرہ ہو چکا تھا مگر ابھی تک کسی نوکر نے لائٹ نہیں جلائی دی جب تک سیف چودری زندہ تھا سب اس سے ڈرتے تھے اور اس کے کہنے سے پہلے ہی ارکام وقت پر کر دیا کرتے تھے مگر اس کے جانے کے بعد نوکر بھی نکم میں ہو چکے تھے سب کو پتا تھا کہ حکم چلانے والا تو مر گیا تھا جب بھی میں مالک کے لئے مرنے کا لفظ استعمال کرتا تھا میرے دل کو کچھ ہونے لگتا تھا میرے لئے میں ایسے لفظ نہیں بولتا تھا میں نے انہیں خود اپنے ہاتھوں سے قبل میں اتارا تھا مگر میرا دل کہتا تھا کہ کسی طرح میرے مالک واپس آ جائیں مگر ایسا کہاں ممکن تھا میں نے ایک تھنڈی سانس بھڑی اور لون کی لائٹ چلانے لگا تب ہی ایک تب میرے ہوش اڑ گئے مالک بالکل میرے سامنے کھڑے تھے انہوں نے وہی پینٹ شورٹ پہن رکھی تھی جو انہوں نے تب خریدی تھی جب میں ان کے ساتھ تھا انہوں نے اسے اپنے جسم سے لگا کر پوچھا تھا کیا میں اس پینٹ شورٹ میں حسین لگوں گا یہ سنکر میں ہس دیا تھا کیونکہ میرا مالک بہت خوبصورت تھا وہ جو بھی پہنتا تھا اس پر جچتا تھا ابھی میرا مالک میرے سامنے وہی کپڑے پہن کر زندہ سلامت کڑا تھا اور میں سوچنے لگا کہ میں کسے قبر میں اتارا تھا میرا دل کیا میں بھاگتا ہوں اپنے مالک سے لپٹ جاؤں اور کہوں کہ مالک آپ واپس آ گئے مگر میرے جانے سے پہلے ہی جوس جگہ سے چلے گئے مالک یہ مالک کھاں چلے گئے میں نے چانہ غائب دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا میں نے کل بھی مالک کو لون میں دیکھا تھا اور آج پھر سے یہی دیکھ رہا تھا کہیں مالکن سچ تو نہیں کہتی کہ مالک زندہ ہے اور وہ واپس آ جائیں گے میں نے سوچا یہ بات چودری صاحب کو بتا دوں مگر پھر میں نے سوچا کہ میرا وہم بھی تو ہو سکتا ہے لیکن میرا دل کہتا تھا کہ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی میں نے آج دوسری بار مالک کو گھر میں دیکھا تھا یہ میرا وہم کیسے ہو سکتا تھا اور پھر اس دن مالک کے اپنی شادی والی شیرمانی پہن رکھی تھی مگر آج اپنے گھر والے کپڑے پہن رکھے تھے وہ مالک ہی تھے جو لون سے گزرے تھے میں اپنا شک دور کرنا چاہتا تھا اس لئے وہاں سے فوراں نکلا اور وہاں تھک گیا جہاں میں انہیں دیکھا تھا لون میں اس جگہ پر کچھ اندھیرہ تھا اسی لئے میں نے موبائل کی لائٹ چلا لی مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا مجھے احساس ہو کہ یہ میرا وہم ہی تھا میں نے مالک کو خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا مرہ ہوا آدمی بھی کبھی زندہ ہوا ہے یہ خیال آتے ہی میں مالکن کے کمرے میں آ گیا میں نے کمرے میں آ کر دیکھا کہ مالکن اپنے بیٹ پر نہیں تھی یہ اس وقت کہاں گئی میں سوچنے لگا تب ہی باثروم سے پانی گرنے کی آواز آئی تھی تک مجھے پتا چلا کہ مالکن تو اپنے باثروم میں تھی میں ان کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا مالکن وہاں سے نکلی تو میں حق کا بکہ رہ گیا کیونکہ اس نے مالک کی وہی پینڈ شرٹ پہن رکھی تھی جو میں نے کچھ دیر پہلے لون میں دیکھی تھی یہ دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا مالک نے میرے چہری کی طرف دیکھا تو ہسنے لگی اور کہا کہ تم نے مجھے سیف سمجھا تھا کیا میں خاموش کھڑا رہا جبکہ وہ میرے آس پاس پھڑنے لگی تالیاں بجاتے ہوئے کہنے لگی تم ڈر گئے تم ڈر گئے مجھے اب پتا چلا کہ میں نے اس دن بھی مالکن کو ہی دیکھا تھا اور آج بھی شاید وہ مالک کے کپڑے پہن کر ایسے ہی پورے گھر میں گھومتی تھی ان کی زخم ہرے ہو جائیں گے اس دن کے بعد میں نے مالکن کے کمرے سے مالک کے سارے کپڑے نکال لئے یہ صبح کا وقت تھا اس لئے مالکن اپنے ہوش میں تھی اس لئے میں نے اسے باتوں میں الچائے رکھا اور مالکن سے وہ دن کا دورہ سوال پوچھ لیا اچھا تو آپ نے مالک کو پہلی بار کپ دیکھا تھا میری بات پر مالکن مسکن آنے لگی وہ مجھے بتایا جو دن میری بات پکی ہوئی تھی وہ دن میری ایک کزن آئی ہوئی تھی اس کا نام نیلم تھا وہ عمر میں مجھ سے چھوٹی تھی مگر وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی لیکن مزاجن مجھ سے بہت مختلف تھی وہ لڑکوں کے ساتھ بہت فلرٹ کرتی تھی اور اسی چکرمس نے کئی لڑکوں کو دھوکا دیا تھا وہ مجھ سے بھی کہتی تھی کہ تم اپنی لائف انجوائی کیا کرو پتہ نہیں تمہاری شادی کس شخص سے ہو وہ دن صحف ہمارے آنے والا تھا اس لئے وہ اسے دیکھنے کے لئے رک گئی اور کہنے لگی کہ تم نے جس شخص کے لئے خود کو اب تک بچا کر رکھا تھا آج اسے دیکھ کر ہی جاؤں گی اور اگر وہ شخص تمہارے قابل ہوا تو میں تمہاری بات مان لوں گی اور لڑکوں سے فلرٹ کرنا چھوڑ کر کسی ایک شخص سے سچی محبت کرنے لگوں گی تب ہی گھر میں صحف آیا اور ہم دولوں نے اسے چھپکے سے دیکھا مجھے اپنی کزن کا تو پتہ نہیں کہ اسے میرا ہونے والا شوہر پسند آیا یا نہیں مگر مجھے صحف دل و جان سے پسند آ گیا تھا یہ سن کر میں بھی مسکرانے لگی تب ہی مجھے باہر کسی نے آواز دی تو میں چلا گیا پھر اس رات میں چودی صاحب کے ساتھ تھا جب مالکن کی چیخنے کی آوازیں سن کر میں ان کے کمرے کی طرف بھاگا وہ آگ جلا رہی تھی اور آگ جلاتے ہوئے مالکن چیخ رہی تھی ہم سب اندر گئے تو ہمارے ہوش اڑ گئے کیونکہ کمرے میں مالک زندہ سلامت کڑا تھا تب مالک نے ہمیں ساری کہانی سنائی مالکن کی قزن نیلم نے جس دن مالک کو دیکھا تھا تو اسے چاہنے لگے اور اسے مالک سے پیار ہو گیا اس نے مالکن کو کہا تھا کہ تم نے جس شخص کے لئے خود کو اب تک بچا کر رکھا تھا کہ وہ شخص تمہارے قابل ہوا تو میں تمہاری بات مان لوں گی اور لڑکوں سے فلٹ کرنا چھوڑ دوں گی کہ کسی ایک شخص سے سچی محبت کرنے لگوں گی لیکن مالکن کو نہیں بتا تھا کہ اس کی قزن اس کے شوہر کی محبت میں ہی گرفتار ہو چکی تھی مگر اب دیر ہو چکی تھی کیونکہ جل دعا اور سیف کی شادی تھی اسی لئے نیلم نے ڈاکٹر کے پاس گئی اور اسے پیسوں کا لارش دیکھ کر اس سے ایسی دعا لے آئی جس سے اس کے دل کی دھڑکن کچھ وقت کے لئے رک گئے نیلم نے یہ دوائی دودھ میں ملا کر سیف کو شادی کی رات بلا دی اور جب سیف کھر آیا تو دوائی نے اثر دکھا دیا سیف کی سانسیں رک گئی گھر والوں نے اسے مردہ سمجھ کر دفنا دیا دفنانے کے بعد لوگ چلے گئے تو نیلم نے اپنے بندوں کو بھیجا اور وہ سیف کو قبر سے نکال کر اس کے پاس لے آئے نیلم کے پاس آتا ہی سیف کی سانسیں چلنے لگی نیلم نے اس سے پیار کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھ سے شادی کر لوں یہ سن کر سیف نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں صرف اپنی بیوی دعا کہوں یہ سن کر نیلم کو غصہ آگر اور اس نے اتنے دن اسے قید میں ڈال دیا تاکہ وہ بے بس ہو کر اس سے شادی کر لے مگر سیف نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور یہ قید برداشت کر لی اسے مرنا منظور تھا مگر دعا سے بے وفائی نہیں پھر اس دن نیلم کے ایک نوکر نے سیف کی مدد کی اور اسے یہاں سے بھاگنے میں مدد دی اور سیف وہاں سے جان بچا کر نکل آیا سیف کو دیکھ کر سب خوش ہو گئے اور اس کے گھر والوں نے فیصلہ کیا تو وہ دعا کے قزن نیلم کا پولیس کے حوالے کر دیں گے مگر اگلے دن نیلم کا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ وہیں پر مر گئی اس نے اس کے کیئے کی سزا مل گئی اسی لئے سیف اور دعا نے یہ راز کسی کے سامنے نہیں کھولا اور سب کو یہی بتایا کہ اسے اس کے خاندانی دشمن اغوا کر کر لے گئے تھے